سارا میر نے بہت بڑی خبر بریک کی ہے کہ مریم نواز لندن باغے باغے پہنچی ہے اور نواز شریف کو کہا ہے کہ پہلے اپنے لئے سیٹنگ کر لیں ورنہ آپ کو واپسی پر بے نظیر بنا دیں گے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ڈرپوک لوگ ہیں پہلے آپ یہ سارا میر کی گفتگو سنے پھر آ کر اس کی اوپر بات کرتے ہیں تین دفعہ مولک چھوڑ کے بھاگ گیا آج پھر پاکستان باپی چانے کی باتیں کرتے ہیں اپنی پاکستان جائے گا اور اپنی بیٹی پیغام لے کے آئیے کہ اپا جان باپس نہ جانا تمہیں بے نظیر بنا دے گے پتہ نہیں پتہ باریوں کا کیا حصل ہے کہ بار بار اعلان پہ اران ہوتا ہے بیچارے پھر اس کو کہتے ہیں اگلی دفعہ جا رہا ہے اگلی دفعہ جا رہا کیوں نہیں جانتا اس کا تو ملک ہے نا پاکستان باپس کو دھانے مرادہ کینسل کی ہوا جل 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 جا نا اگر امران خان جیل تبار ہو دا وہ تو کب باپس خودوں کا جواہ دے گا ارشت شریف کا قاتل ہے نواز شریف ارشت شریف کا قاتل اس کی بیٹی ارشت شریف کی قاتل اندازہ لگائے کہ یہ شخص اتنا ڈرپوک ہے کہ پہلے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ پاکستان تب آئے گا جب امران خان جیل میں ہوگا پھر اس نے یہ شرط رکھی کہ میں الیکشن تب کراؤں گا کہ جب امران خان کی پارٹی مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اس کا ایک الیٹیبل بھی نہیں رہے امران خان جیل میں ہو تاکہ میں میدان میں اکیلہ دونوں اور اب جا کر اس کو کہیں سے یہ خبر جا کر ملی ہے کہ اگر آپ پاکستان جاؤ گے تو تمہیں بین ازیر کی طرح مار دیا جائے گا تو اب اس نے اپنے سارے چمچوں کو وہاں پر جمع کر دیا ہے اور ان سے پوچھ رہے کہ میں پاکستان کیسے جاؤں آپ اندازہ کرے کہ یہ شخص پاکستان کا تین مرتبہ وزیر اعظم رہے اور یہ اتنا ڈرپوک ہے کہ یہ موت سے ڈر رہا ہے موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے امران خان جیل میں ہے اس کو اور وقت دمکیں ملتی کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ آپ کی اوپر یہ یہ مقدمہ درش کر دیا جائے گا مگر وہ پاکستانی عوام کے لئے کڑے ہیں انہوں نے خوف کا بدھ تھوڑ دیا ہے اور یہ لوگ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں مگر عالم یہ ہیں کہ یہ پٹاکے سے بھی ڈرتے ہیں جبکہ بے غیرتی اور بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ اب تک یہ امران خان کو ڈرپوک اور بزدل کہتے رہے مگر اپنا حال یہ ہے کہ توڑی سی بھی خبر کانوں کو پہنچ جائے تو پھر یہ لوگ کھام لے لگتے ہیں آپ بھی اپنی رائے دیجئے اس حوالے سے ویڈیو کا میکسیمم لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں